ہاں سلام علیکم فیلکم ٹھراکی کا کچن آج بنائیں گے کچھے آلو کے کباب بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی جوسی بن کر کباب ہی تیار ہوں گے آپ نے کیمے کے کباب تو بہت ہی کھائے ہوں گے لیکن آج کچھے آلو کے کباب جس طرح سے ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے گر والے تو پہچان نہیں پائیں گے کہ آپ نے یہ کباب جو ہے وہ کیمے سے بنائے ہیں یا پھر آلو سے تو یہاں پر جی سب سے پہلے ہم نے آلو لینے لینے ہیں ہاف کے جی انہیں دھو کر اچھے سے چھیل کر اس طرح سے ٹکڑوں کی شیپ میں آپ نے کاٹ لینا ہے اب ہم نے انہیں کرنا ہے چوب جس طرح سے ہم مشین سے کیمہ نکلواتے ہیں نا اسی طرح سے ہم نے آلو کو چوب کر لینا ہے بہت ہی باریک آپ نے پیس لینا ہے یہاں پر میں نے اس لیے آپ کو دکھایا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس طرح سے ہم نے اسے کیمہ کی طرح جو ہے نا وہ بلکل باریک پیس لینا ہے تو پہلے میں نکال لوں تو پھر اس کے بعد میں نا آپ کو بتاتی ہوں کہ میں آپ کو دکھانا کیا چاہ رہی ہوں تو یہاں پر جی میں نے سارا جو اس کا پیسٹ بنایا تھا نا وہ میں نے نکال لیا ہے تو اب ایک چیز میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہاں پر یہ دیکھیں اس کے اندر ہوتا ہے پانی تو اس پانی کو جو ہے نا وہ ہم نے نکالنا ہے اس میں سے آپ چاہے تو کپڑے کی مدد سے اسے نکال لیں یا پھر اس طرح سے آپ ہاتھوں سے نکال لیں تو یہاں پر میں نے کچھ لی ہے ویجیٹیبل جس میں میں نے لی ہے ایک پیاز باریک کٹی ہوئی اور ایک شملہ مرچ اور کچھ میں نے سبز مرچے اور کچھ لال والی مرچے جو ہے نا وہ لی ہیں تو انہیں بھی ہم چوب کر لیں گے اسی طرح اور ان میں سے بھی جو ہے نا ہم نے پانی نکالنا ہے ان سبزیوں کے اندر سے بھی اسی میتھڈ سے ہم نے اس میں سے بھی پانی نکال لینا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس بلکل جو ہے نا فائن باریک جو ہے وہ آلووں کا مکسچر جو ہے نا وہ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں سبزیوں میں سے بھی میں نے پانی نکال لیا اور آلووں سے بھی تو اب اس میں ہمیں شامل کر دوں گی اور ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہوں گی کہ آلووں کا اپنے پانی بلکل نہیں سایا کرنا یہ بہت ہی زیادہ مفید ہوتا ہے آپ اس سے فیس ماسک بنا کر لگا سکتی ہیں اس میں بہت سی انٹی پروپٹیز ہوتی ہیں تو یہاں پر جی اب اس سے بائنڈنگ دینے کے لیے ہم اس میں شامل کریں گے دو چمچ کون فلار اور چار چمچ اس میں میں میدہ شامل کروں گی میدہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے اور یہاں پر جی باری کٹا ہوا دھنیا بھی جو ہے نا وہ بھی ہم نے شامل کر دینا ہے خوبصورتی کے لیے خوبصورتی بہت مائنے رکھتی ہے تو یہاں پر جی ون ٹیبل سپون میں نے نمک شامل کیا ہے نمک جو ہے وہ آپ نے چیک کر کے شامل کرنا ہے ون ٹی سپون ہی میں زیرا شامل کر دوں گی پیسا ہوا ون ٹی سپون گرم مسالہ شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون حلدی جائے گی ون ٹی سپون لال مچ کپ پوڈر ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون ہی اس میں کٹا ہوا دھنیا شامل کریں گے اب اس میں آپ نے اسے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ہاتھوں سے اسے مکس کرنا ہے پانی آپ نے اس میں بلکل نہیں ڈالنا ایسا نہیں کہ آپ کو لگے کہ یہ جو ہے سخت ہے تو آپ اس میں پانی شامل کر دیں پانی آپ نے بلکل شامل نہیں کرنا بس اسے آپ نے ہاتھوں سے اچھی سے مکس کر لینا ہے دیکھیں مجھے دو سے تین منٹ لگے ہیں اسے مکس کرتے ہوئے تو سبزیوں کے اندر ابھی بھی تھوڑا سا جو تھا نا وہ مویسٹر تھا تو یہ بہت اچھے سے جو ہے نا اس کی جو ہے نا اب ٹکیاں بن جائیں گی تو اس طرح سے کر کے آپ نے ایک چھوٹا سا بال بنا لینا ہے اور پھر اس کی آپ نے کٹلس جو ہے نا سارے بنا کر تیار کر لینا ہے تو اسی طرح میں سارے شیپ اس کے کٹلس بنا لیتی ہوں تو پھر آپ سے دوبارہ ملتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے بہت ہی اچھے سے کٹلس بنا کر تیار کر لیے ہیں تھوڑی سی بڑی شیپ میں نے دی ہے تو اب یہاں پر ہم اس کے ساتھ ایک سپیشل سی چٹنی بناتے ہیں اسے سرف کرنے کے لیے میں نے چارچہ مچ جو ہے نا وہ گاڑا دہی لیا ہے دہی تھوڑا سا میرا کھٹا ہے اور اس میں ہم ایک ایک مٹھی فریش دھنیا اور پدینہ جو ہے نا وہ شامل کر دیں گے دو سبز مرچے شامل کر دیں گے اور اس میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ ہم ٹو ٹیبل سپون مائنیز شامل کریں گے مائنیز جو ہے نا یہ میرے گھر کی بنائی ہوئی ہے اس کا اگر آپ کو اس کی ریسپی جو ہے نا وہ چاہیے تو آپ میرے چینل پر جا کر دے سکتے ہیں یا پھر اس کا جو لنک ہے نا وہ میں ڈسکرپشن میں منچن کر دوں گی اور دیکھیں کتنی مزیدار سی بھی ہماری چٹنی بھی بن کر تیار ہو چکی ہے تو اب اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے اور اسے مکس کر لیں گے تو یہاں پر میں نے پین میں جو ہے نا وہ آئل گرم کر لیا ہے تو اب اسے ہم شیلو فرائی کریں گے ہم اسے ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے ہم اسے شیلو فرائی کر لیتے ہیں تو آسانی کے ساتھ ہم نے بس اسے جو ہے نا ایک ایک کر کے کٹلس کو پین میں شامل کرتے جانا ہے آئل آپ نے بہت زیادہ ہائی فلیم پر گرم نہیں کرنا پہلے آپ نے اسے لو ٹو میڈیم فلیم پر گرم کر لینا ہے پھر تھوڑا سا آپ نے جو ہے نا فلیم جو ہے وہ کم کر دینا ہے ایسا نہیں کہ جو ہے نا ہمارے کباب نیچے سے جو ہے ان کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے اور اندر سے وہ کچھ رہ جائیں کیونکہ ہم نے کچھے جو آلو کے کباب بنا رہے ہیں تو اسے ہم نے اندر تک جو ہے نا اچھے سے پکانا ہے اور اسے ہم نے اندر تک جو ہے نا وہ جوسی کرنا ہے تو یہاں پر جی بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار سے ہمارے کباب جو ہے نا وہ تقریباً 6 سے 7 منٹ میں پک کر تیار ہو جائیں گے دیکھیں کتنے شاندار اور مزیدار کباب جو ہے نا وہ بن کر تیار ہوئے ہیں یہ لگ ہی نہیں رہے کہ ہم نے یہ آلو کے کباب بنائے ہیں یقین جانے آپ ایک دفعہ گھر والوں کو بنا کر کھلائیں گے نا تو گھر والے پہچان ہی نہیں پائیں گے کہ آپ نے یہ کباب جو ہے وہ کیمے کے بنائے ہیں یہ آلو کے تو اسی طرح مزیدار ویڈیو کو دیکھنے کے لیے مائے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکان کے بٹن پر کلک کر کے آل پر ڈن کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بلکل فری میں مل سکے مجھے اجازت دیں تب تک کے لیے خدافیر